اسلام علیکم میں ہوں انسپائرنگ سید مسلور گروتھ مائنڈسیٹ ورسز فکس مائنڈسیٹ فروضہ اس کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو گروتھ مائنڈسیٹ وہ ہوتا ہے جو ہر چیز میں پازیٹیوٹی دیکھتا ہے فیلیورز ہوتے ہیں سیٹ بیکٹس ہوتے ہیں اس میں سے سبق سیکھتا ہے کسی بھی چیلنجز کو بوٹل نیک نہیں بناتا بلکہ ان چیلنجز کو اوور کم کرتا ہے اور اپنے ویژن اپنے گول کو آگے لے کے چل رہا ہوتا ہے جتنے بھی کمیاب لوگ ہیں اس دنیا میں چاہے وہ سمال سکیل پہ ہیں بڑے لارچ سکیل پہ ہیں ان کی کمیابی ان کی گروتھ مائنڈسیٹ کی وجہ سے ہے کیونکہ وہ ڈیلی بیسز پہ اپنے گول سیٹ کرتے ہیں جو بھی وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اس کو وہ آگے لے کے چل رہے ہوتے ہیں نئی لرننگ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں لوگوں سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں اپنی کمیونکیشن سکیلز بہتر کر رہے ہوتے ہیں اپنی سکیل کو شائن آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں نیا نالج لے کے آتے ہیں بکس پڑھتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ مل کے بھی کام کرتے ہیں کہلے بھی کام کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہر دن کوئی نو کی پراغرس ہونی چاہیے وہ ایکسٹریم لیول آف پازیٹیویٹی بھی ہوتے ہیں ریالسٹک بھی ہوتے ہیں کیونکہ Seebacks, failures They are part after life لیکن وہ ان کی وجہ سے block down نہیں ہوتے بلکہ وہ ان کو 1%墓 نورٹی لیتے ہیں اس میں سبق سیکھتے ہیں اور آگے بڑھتے جاتے ہیں ایزou��면 جو فکس ملیند سیٹ ہوتا ہے وہ بہت فکس ہوتا ہے اسے کوئی task نہیں لینا اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو بس ایکی کام پر فاکس کر رہے ہیں یہ کوئی job کر رہے ہیں تو بس اس جاب کو لے کے چل رہے ہوں گے کوئی business ہے کر رہے ہیں لے کے چلیں گے اور اس کو زیادہ اس پہ زیادہ محنت نہیں کرنی فیلیور سے بچنا ہے سیٹ بیک سے بچنا ہے رسک نہیں لینا ہے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اس پہ رگریٹ بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں اسے سیکھتے نہیں ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اور ڈیفینس میں چلے جائیں زیادہ ڈیفینسیو ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ جو فکس مائنڈ سیٹ کے ساتھ چلتے ہیں میں نے بہت سارے لوگوں کی مثال دیکھی زندگی میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے زندگی میں رسک لیا انہوں نے آگے پڑھا انہوں نے نئی ڈگری لی نئی سکل سیکھی اور وہ ایک ملک سے ایک اگنیزیشن سے دوسرے ملک میں گئے دوسری اگنیزیشن میں گئے اور وہ اپنی زندگی کو اس طرح سے آگے لے کے چلے اس سے نہ صرف ان کی گروت ہوئی بلکہ ان کی فیملی کی گروت بھی ہوئی کہ آپ کے بچے آپ کے سپاؤس ان کو نئی ایک سپوجر مل رہا ہوتا ہے نئے کنٹریز میں جا رہے ہوتے ہیں نئے لوگوں کے ساتھ ان کی انٹیگریشن ہو رہی ہوتی ہے نئے کلچر سے سیکھ رہے ہوتے ہیں نئے ایک سپوجر مل رہا ہوتا ہے تو یہ گروت مائنڈ سیٹ ہے اس کے برعکس کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ ایک ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں فر ایکزمپل کچھ دو سیسیں ہیں جو پاکستان میں بیٹھے ہیں انہوں نے ایک ہی جاب کی وہ ساری مرسی جاب کو لے کے چلے انہوں نے ایک کلچر کے اندر بس سیکھ سیٹ کلچر تھا سیٹ اف ویلیوز تھی ان کے اندر سارے عمر رہے کے زندگی گزاری اور وہاں اپنی گروت نہیں کی لوگ یہ نہ کہیں لوگ وہ نہ کہیں فیملی ہمیں کیا کہے گی ہم یہ کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا تو ان سب فیرز اور سیکھلاجیکل باٹل نیکس کی وجہ سے وہ امیشہ ان کا مائنڈ سیٹ بلکل فکس رہا انہوں نے اس میں کوئی بھی نئی چیز لانے کی کوشش نہیں کی تو یہ فرق ہے ایک گروت مائنڈ سیٹ کا اور فکسٹ مائنڈ سیٹ کا لیکن اگر آپ زندگی میں ترقی کرنا چاہتے ہیں آپ زندگی میں آگے پڑھنا چاہتے ہیں آپ کے چاہتے ہیں کہ آپ کی جنریشن ڈیفرنٹ ہو آپ کے بچے ڈیفرنٹ ہو آپ کی لرننگ کب بہتر ہو آپ پروگریشن کر رہے ہوں تو پھر آپ کو گروت مائنڈ سیٹ اڈاپٹ کرنا پڑے گا آپ رسک لینے سے نہ گھبرائیں آپ نے غلطیاں کی ہیں اسے سیکھیں آگے بڑھ جائیں آپ کو کسی نہیں ہارٹ کیا ہے اسے اپنا تعلق ختم کریں اور آگے بڑھ جائیں آپ پر روزانہ نئی چیزیں سیکھیں آن لائن سیکھیں کتابیں پڑھیں نئی سکل سیکھیں اپنے بچوں کو اس ڈگر پہ ڈالیں اس رستے پہ ڈالیں اپنے سپاؤس کو اپنے لائف بارٹنر کو اس رستے پہ لے کے چلیں تو اس سے آپ کی ترقی ہوگی اور یہ نشانیاں ہیں گروت مائنڈ سیٹ کی تو کوشش کریں کہ محشہ پازیٹیو رہیں کیونکہ پازیٹیوٹی زندگی کا ایک ایسا ایسٹ ہے جو آپ کو زندگی میں آگے لے کے چلے گا تو کچھ یہ فرق بتانا چاہ رہا تھا میں کہ گروت مائنڈ سیٹ کا اور فکس مائنڈ سیٹ کا فرق کیا ہے اپنا بہت بہت خیال کریں اور کوشش کریں گے کہ زندگی میں آگے بڑھیں اور ان چھوٹی چھوٹی جو ٹپس ہیں انتے عمل کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ